دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو کولکتا نائٹ ریڈرز کی پلنگ لیون ہوئی گھوشت ان گیارہ کھلاریوں کے ساتھ اترے گی کولکتا کی ٹیم ہیلو دوستو سوگتی آپ سبی کا پھر سی ہماری یوٹیوب چینل کر کے دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایپیل 2020 کا سولہ و مقابلہ کولکتا نائٹ ریڈرز اور دلی کیپٹلز کے بیچ کھیلا جائے گا اور دوستو اس مقابلے کے لیے کولکتا نائٹ ریڈرز کی پلنگ لیون گھوشت ہو چکی ہے کونسے گیارہ کھلاریوں کے ساتھ کولکتا کی ٹیم آپ سبی کو میدان پر کھیلتے ہوئے نظر آئے گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پرفیکٹ پلنگ لیون بتانے والے ہیں تو دوستو ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں اور دوستو اگر آپ بھی کولکتا نائٹ ریڈرز کو سپورٹ کرتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائی ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ایپیل 2020 کا سولہوں مقابلہ دلی کے بیڈرز اور کولکتا نائٹ ریڈرز کے بیچ کھیلا جائے گا دوستو یہاں مقابلہ شہر جہاں کے انٹرنیشنل کرکیٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اس مقابلے کی شروعات شام ساڑھے ساچ بجے سے ہوگی اگر آپ کو یہاں مقابلہ ٹی وی پر دیکھنا ہے تو سٹار سپورٹ نیٹورک پر دیکھ سکتے ہو اور موبائل پر دیکھنا ہے تو ہارٹ سٹار اپلیکیشن کے ذریعے سے آپ اس مقابلے کو دیکھ سکتے ہو دوستو بات کرتے ہیں دلی کیپیٹلز کے ٹیم کی دوستو ایپیل 2020 کی پوائنٹ ٹیبل میں دلی کیپیٹلز کی ٹیم نمبر دو کیستان پر موجود ہے جی ہاں دوستو دلی کیپیٹلز کی ٹیم نے ایپیل 2020 میں اب تک کل تین مقابلے کھیلے ہیں جس میں دو مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے تو وہیں پر ایک مقابلے میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو پوائنٹ ٹیبل میں انہیں دب دبا تو قائم ہے دلی کیپیٹلز کی ٹیم ایپیل 2020 میں بہترین پردشن کر رہی ہے سرے سیئر کے کپتانی میں اس ٹیم نے اس بار کمال کا پردشن کرتے ہوئے ٹاپ پر رہنے کا سلسلہ جاری رکھا ہے ایسے میں دوستو یہاں پر پچھلے مقابلے میں انہیں قراری ہار ملی تھی ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ آج کے اس مقابلے میں کولکتا خلاف دلی کیپیٹلز کی ٹیم کس طرح سے پردشن کر سکتی ہے اب دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر کولکتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم کیے تو دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ کولکتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم بھی ایپیل 2020 کے پوائنٹ ٹیبل میں نمبر تین کے ستان پر ہے جی ہاں دوستو کولکتا نے اب تک ایپیل کے کل تین مقابلے کھیلے ہیں جس میں دوستو دو مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے ایک مقابلے میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو کولکتا کی ٹیم کافی زیادہ خطرناک ہے ایپیل 2020 میں بہترین پردشن کرتی ہوئے آ رہی ہے اور جیت کا سلسلہ اس ٹیم نے بھی جاری رکھا ہے ایسے میں دوستو آج کا یہاں رومانچک مقابلہ کافی بہترین ہونے والا ہے کیونکہ جو بھی ٹیم آج کا یہاں رومانچک مقابلہ جیت جاتی ہے وہاں پوائنس ٹیبل میں نمبر ایک کے ستان پر پہنچ جائے گی ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ آج کس مقابلے میں کولکتا کی ٹیم دلی کیپٹرز کی خلاب کس طرح سے پردشن کرتی ہے تو چلیے دوستو آپ سبی سے ہمارا ایک رومانچک سوال ہے کہ آج کا یہاں رومانچک مقابلہ کونسی ٹیم جیتے گی کولکتا کی ٹیم جیتے گی یا پھر دلی کی ٹیم جیتے گی اس کا جواب ہمیں کمیٹ بوکس میں ضرور دے تو چلیے دوستو آپ بات کرتے ہیں آئی پیل دوہزار بیس کی سولاوی مقابلے میں دلی کیپٹرز کی خلاب کولکتا نائٹ رائیڈرز کی پلنگی لیون کیا ہو سکتی ہے کون کون سے گیارہ کھلاڑیوں کے ساتھ کولکتا کی ٹیم میدان پر اتر سکتی ہے تو چلیے پورے ویستار سے جان لیتے ہیں تو چلیے دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر نمبر ایک کھلاڑی کی دوستو یہاں پر آپ سبی کو نمبر ایک پر شبمن گل سلامی بلے باز کے طور پر بلے بازی کرتی ہوئے نظر آئیں گے جہاں دوستو شبمن گل ایک بہت ہی شاندار اوپنر بلے باز ہیں اور بہترین طریقے سے سلامی بلے باز کی بھومی کا نباتے ہیں دوستو شروعات میں آ کر بہت شاندار طریقے سے بلے بازی کرتے ہیں اور کولکتا کے ٹیم کے سکور کو بھی آگے بڑھاتے ہیں دوستو پچھلے مقابلے میں شبمن گل نے راجستان کی خلاب بہت شاندار پردشن کیا تھا جس میں انہوں نے چونتیس گیندوں میں ایک چھکیے کی مدد سے سینطالین سرن کی بہترین پاری کھیل کر ہر کسی کا دل جیت لیا تھا ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ آج کے اس مقابلے میں دلی کیپیٹلز کی خلاب کس طرح سے شبمن گل پردشن کرتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر دو کھلاری کی دوستو یہاں پر آئیں گے سنیل نارائن جی ہاں دوستو دوسری سلامی بلے باز کے طور پر آپ سبی کو کولکاتا کے ساتھ بہترین طریقے سے سنیل نارائن سلامی بلے باز کی بھومی کا نباتی ہوئے نظر آئیں گے دوستو پچھلے مقابلے میں راجستان کی خلاب سنیل نارائن نے بہترین طریقے سے پردشن کرتی ہوئے ایک چھکیے کے مدد سے پندرہ رن بنائی تھے لیکن دوستو آئی پیل 2020 میں ابھی تک سنیل نارائن کا کچھ خاص پردشن دیکھنے کو نہیں ملا ہے خاص طور پر بلے کے ساتھ انہوں نے کچھ بھی کمال نہیں کیا ہے ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ آج کے اس مقابلے میں سنیل نارائن کس طرح سے بلے بازی کرتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر تین کھلاری کی دوستو یہاں پر آتے ہیں نیتی شرانہ جی ہاں دوستو نیتی شرانہ کولکتا نائٹ آئیڈرز کے ایک بہترین بلے باز ہیں دوستو نمبر تین پر آ کر بلے بازی کرنا کوئی مزاق کی بات نہیں ہوتی ہے نمبر تین پر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے ایسے میں یہاں پر نیتی شرانہ بہترین طریقے سے کولکتا نائٹ آئیڈرز کی طرف سے بلے بازی کر سکتے ہیں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ کولکتا کی طرف سے پچھلے مقابلے میں راجستان کے خلاف یہاں پر کولکتا کی ٹیم اس بار ان سے امید رکھتی ہے کہ اس بار بہترین طریقے سے پردشن کرتے ہوئے شتکیہ پاری کھیلے اور ہر کسی کا دل جیت لے ساتھی میں کولکتا کی ٹیم کو جیت بھی دلائے اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر چار کھلالی کی دوستو یہاں پر آتے ہیں کپتان این ویکیٹ کی پر بلے باز دینش کارتک جیہاں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ دینش کارتک بھی کولکتا نائٹ ریڈرز کے ایک بہترین کپتان ہے دوستو انہیں آئی پیل کا بہت زیادہ انبو ہے دوستو دینش کارتک نے پچھلے مقابلے میں کچھ خاص پردشن نہیں کیا تھا کولکتا کے نائٹ ریڈرز کی طرف سے کھیلتی ہوئے راجستان کے خلاف محض ایک رن بنا کر وہاں پاویلین لوٹ گئے تھے ایسے میں یہاں پر دینش کارتک پر اس مقابلے میں کافی زیادہ دبا ہوگا کیونکہ دوستو اس مقابلے کو دینش کارتک کو جیتنا ہی ہے اس لئے انہیں بہترین مقابلے میں کس طرح سے دینش کارتک پردشن کرتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر پانچ خلاڑی کی دوستو یہاں پر آتے ہیں ایان مورگن جہاں دوستو ایان مورگن انگلینڈ کرکیٹ ٹیم کے کپتان ہیں ساتھی میں بہترین طریقے سے یہاں پر کولکتا کی طرف سے بلے بازی کر رہے ہیں کبھی دوستو نمبر چار پر آتے ہیں تو کبھی پانچ پر آتے ہیں اور بہترین پردشن کر کے ہر کسی کا دل جیت لیتے ہیں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ ٹی ٹوینٹی میں ایان مورگن کے آنکھڑے کافی بہترین ہیں کافی خطرناک بلے باز نظر آتے ہیں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ ایان مورگن نے پچھلے مقابلے میں راجستان کے خلاف بہترین طریقے سے پردشن کرتی ہوئے تیئیس گیندوں میں دو چھکوں کی مدد سے چونتیس رنگ کی بہترین اور طوفانی پاری کھیل کر کولکتا کی ٹیم کو مطلب کی بڑے سکور تک پہنچا دیا تھا ایسے میں اس بار بھی یہاں پر دلی کیپیٹلز کی خلاف ایان مورگن کے یہاں مطلب کی ایان مورگن کے پاری کافی زیادہ فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے اور کولکتا کی طرف سے ایان مورگن بھی اس بار اچھا پردشن کر سکتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر چھے کھلاری کے دوستو یہاں پر آئیں گے بہترین اور ڈاونڈر کھلاری آندرے رسل جیہاں دوستو آندرے رسل بھی کولکتا کے موک کے بلے باز ہیں اور خاص طور پر ان کا کام دوستو دس یا پندرہ اہر ہونے کے بعد ہوتا ہے مطلب کی دوستو وہاں ایسے کھلاری ہیں جب بھی میدان پر آتی ہیں تو لمبے لمبے چھکے لگانے کے لیے جانے جاتے ہیں دوستو شروعاتی سے وہاں لمبے چھکے لگانے کے لیے جانے جاتے ہیں اور میدان پر آتی ہی ان سے ہر کوئی گیند باز ڈر جاتا ہے دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ پچھلے مقابلے میں آندرے رسل نے تین چھکوں کے مدد سے چوبیس رن بنائی تھے جس میں چودہ گیند بھی انہوں نے کھیلے تھے ابھی تک آندرے رسل کا ایپیل دوہزار بیس میں توفان دیکھنے کو نہیں ملا ہے لیکن جلد ہی آپ سبی کو آندرے رسل بہترین طریقے سے بلے بازی کرتی ہوئے نظر آ سکتی ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر ساتھ کھلاری دوستو یہاں پر آتے ہیں پیٹ کمنگز جہاں دوستو پیٹ کمنگز ایک بہترین گیند باز ہیں جو کہ کولکتہ کے طرف سے شاندار گیند بازی کر رہے ہیں دوستو پچھلے مقابلے میں پیٹ کمنگز نے بہت یہ شاندار طریقے سے گیند بازی کرتی ہوئے محض تین اوہر میں تیرہ رن دے کر ایک وکیٹ حاصل کیا تھا چار کے اکانومیز کے ساتھ انہوں نے گیند بازی کی تھی ایسے میں جانتے ہیں کہ کس طرح سے بہترین پردشن کر سکتے ہیں دوستو ان کے پاس انبھو کی کوئی بھی کمی نہیں ہے اور کولکتہ کے لیے یہاں کھلاری کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے دیکھنے والی بات ہوگی کہ آج کے اس مقابلے میں ڈلی کے خلاب کس طرح سے پیٹ کمنگز گیند بازی کرتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر نمبر آٹھ کھلاری کی دوستو یہاں پر آتے ہیں بہترین آر لاؤنڈر کھلاری شیوہ ماوی جی ہاں دوستو شیوہ ماوی بھی ایک بہترین کھلاری ہے جو کی بہترین طریقے سے بلے بازی بھی کرتے ہیں ساتھی میں گیند بازی کرنا بھی جانتے ہیں دوستو شیوہ ماوی نے پچھلے مقابلے میں بہترین طریقے سے گیند بازی کرتی ہوئے آپ سبی کو بتا دی کی چار اوہر میں بیس رن دے کر محض دو وکیٹ حاصل کیے تھے مطلب کہ دوستو آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس کیا تھا انہوں نے پانچ کے ایکونومی ریٹ کے ساتھ گیند بازی کی تھی دوستو اس بار بھی کولکتہ کی ٹیم شیوہ ماوی سے کافی زیادہ امیدیں رکھی بیٹی ہے ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ آج کی اس بہترین مقابلے میں شیوہ ماوی کس طرح سے پردشن کرتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر نمبر نو کھلاری کی دوستو یہاں پر آتے ہیں کلدی پیادو جی ہاں دوستو کلدی پیادو بھی ایک بہترین سپین گیند باز ہیں کہ اپنی گیند بازی زہر کسی کو لبا جاتے ہیں دوستو کلدی پیادو بھی مکھتہ کھولکتہ کہ ایک موکھ کے کھلاری ہیں اور بہترین طریقے سے گیند بازی کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں دوستو پچھلے مقابلے میں بہترین طریقے سے ارونے راجستان کی خلاب آپ سبی کو بتا دی کہ تین اوہر میں بیس رن دے کر ایک ویگیٹ حاصل کیا تھا مہتو پورنا گیند باز ہیں اور کلکتہ کے لیے بڑی بھومی کا نبا سکتے ہیں اور آج کے اس مقابلے میں ڈلی کیپیٹرز کی خلاب بہترین پردشن کر کے ڈلی کیپیٹرز کے بلے بازوں کے پر کچھے بھی اڑا سکتے ہیں ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ آج کے اس مقابلے میں کس طرح سے کلدی پیادو پردشن کرتے ہیں ہم دوستو بات کرتے ہیں نمبر 10 کھلاری کی دوستو یہاں پر آتے ہیں ورون چکرورتھی جیہاں دوستو ورون چکرورتھی بھی ایک بہترین تیز گیند باز ہیں جو کولکتہ کی طرف سے اس بار بہترین طریقے سے گیند بازی کر رہے ہیں کولکتہ کی طرف سے دوستو انہوں نے ڈیابیو کیا ہے اور ابھی تک کچھ خاص پردشن ان سے دیکھنے کو نہیں ملا ہے لیکن دوستو آج کے اس مقابلے میں اچھا پردشن کر سکتے ہیں دوستو پچھلے مقابلے میں ورون چکرورتھی نے چار اوہر میں 25 رن دے کر دو وکیٹ حاصل کیے تھے اور دو وکیٹس کافی زیادہ مہتپورن تھے جس کی وجہ سے اس مقابلے میں کولکتہ کو جیت ملی تھی ایسے میں یہاں پر اس مقابلے میں ورون چکرورتھی اچھا پردشن کر بہترین کھلاڑی ثابت ہو سکتے ہیں اور کولکتہ کے ٹیم میں اپنی جگہ بھی پکی کر سکتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر گیارہ کھلاڑی کی دوستو یہاں پر آتے ہیں کملیش ناغرکوٹی جی ہاں دوستو کملیش ناغرکوٹی بھی ایک بہترین تیز گیند باز ہے اور انہوں نے بہترین طریقے سے گیند بازی کرتے ہوئے کولکتہ کے ٹیم کا دل جت لیا ہے جی ہاں دوستو پچھلے مقابلے میں کملیش ناغرکوٹی نے بہت ہی شاندار طریقے سے مخن جیسی گیند بازی کرتے ہوئے دو اوہر میں تیرا رن دے کر دو وکیٹس حاصل کیے تھے ایسے میں دوستو ان کی قابلیت تو آپ سبی کو پتائی ہوگا کہ بہترین طریقے سے گیند بازی کر رہے ہیں یوہ کھلاڑی ہیں جانتے ہیں کہ کس طرح سے گیند بازی کرنا ہے کونسے بلیباز کو کس طرح سے آؤٹ کرنا ہے کونسے بلیباز کی خلاف یہاں پر کس طرح سے رنیتی بنانا ہے یہاں سب کچھ وہاں جانتے ہیں ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ آج کی اس موبائل میں آج کی اس رومانچک مقابلے میں کس طرح سے کملیش ناغرکوٹی پردشن کرتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ان گیارہ کھلاڑیوں کے بارے میں بتا دیا ہے جو کہ بہترین طریقے سے کولکتا کی طرف سے پردشن کر سکتے ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کونسی ٹیم آج کا یہ رومانچک مقابلہ دیتے گی ڈلی کی ٹیم جیتے گی یا پھر کولکتا کی ٹیم جیتے گی اس کا جواب ہمیں کمیٹ بوس میں ضرور دے ساتھی میں دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اور دوستو آئی پیل سے جڑی ہر خبر پانے کے لیے ابھی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستو اس کے بعد گھنٹے والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی